اور ساتھیوں جس پرکار کا پچار باجتے ہیں بارتن در پاڈی کے لوگ کر رہے ہیں اسے دیکھ کر صاف پتیف ہوتا ہے کہ آنکھنوں پہ دھراتل پہ اصلیت میں پراسانگے مدوں پر چناؤں لڑنا کوئر نہیں چاہتا راہول گانی بار بار بولتے ہیں بلان ملدی کو چناؤں بھی دیکھ کر کہ آپ چرچہ کریے کہ پانچ سال میں آپ کو سنیرہ موقع جنتہ نے دیا پور گومت کی سرکار بنی ان پانچ سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے کسان کی آنکھنی دھوکنی کرنے کے بعد بولی تھی کسان کی کمر توڑ دی ہے آج دیش بھر میں آتھ بھکتیاں کا بہنکر کرم آج تک چاہتے ہیں راہول گانی بولتے ہیں کہ ہم گریب کسان نوجوان ویروزگار مہنگائی رشتہ چار کالا دھن آتنکھوات ان پر چرچہ کرنا چاہتے ہیں اور بھاج پا کے ساتھ بھی بولتے ہیں ہندو کون ہے مسلمان کون ہے مندر کام بنے گا مجید کانی بنے گا ہندوستان پاکستان ان باتوں کو کر کر آپ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے سنکل کیا ہے اپنے گھوشنا پتر کے مادیم سے کہ کانگریس پارٹی سبرپت ہے دیش کی جنتہ کے لیے چاہے ہم سرطہ میں ہو چاہے بپکش میں ہو سونیہ گاندی جی جب یو پی اے کی چین پرسند ہوتے ہوئے منموہن سنگھ کی پرہنمت بھی بنے تھے اس سمیں دس سال کے کارکار میں ساتھی ہوں چودہ کروڑ لوگوں کو اس دیش میں گریبی ریکھا سے ہم نے اوپر لے کر آئے تھے چودہ کروڑ لوگوں کو روزگار کی گارنٹی کا کانون دنیا میں کسی دیش میں نہیں ہے لیکن میرے گا کا کانون سونیہ گاندی جی نے بنایا منموہن سنگھ نے بنایا شکشہ کا ادکار ہم لوگوں کو دیا خادر سرکشہ کا ادکار دیا سوچنا کا ادکار دیا ہماری سرکار اور پارٹی جنتہ کو ادکار دینا چاہتی ہے اور بھاچپا کے ساتھیں صرف مند کی بات تھوپنا چاہتے ہیں پاچھے کرم سے مہاتمہ غانی کا نام نکال دو پڑے نہرو کا نام نکال دو آپ اس نے دویش پیتا کرو جھگڑے پیتا کراؤ جہر گودو سماج میں اور جس بھاچہ کا اپری لوگ ہو رہا ہے مجھے بڑا کھیل ہے سمجدان کی شپت لے کر جو بڑے بڑے پدوں پر بیٹھیں اتر پدیش کی مکھ مندری ان کو نرواچن آئے انہیں دنڈت کیا کہ آپ تین دن تک کچھ نہیں بولیں گے پرچار نہیں کریں گی کیونکہ آپ کی بھاچہ آشوبنی ہے سماج کو باٹے والی بھاچہ ہے ساتھیوں آپ سے آگرے کرنا چاہتا ہوں آج کینگیٹ ہمارے رامپال شرمہ جی ہیں ہم مکھ مندری جی میں ہم سب لوگ یہاں پہ کھٹا ہوں کے ووٹ بانگنے آئے ہیں لیکن یہ بھوش آپ کا ہے پاچ سال ڈلی میں کون سی بیچاردارہ آسین ہوگی کن لوگوں کے ہاتھ میں کمان رہے گی دیش کو چلانے کی یہ نرنے آپ کو کرنا ہے ایک ایک موڈ کیمتی ہے آج مندر جیتے لوگ بیٹھیں ایک ایک بہت لوگ مانگتے ہیں بیران سباتے ہیں لوگ سباتے ہیں لیکن پجابتانسک پرنالی میں جب سنگ مٹھان ایک نرنے لے لیتا ہے تو سب لوگ جو سچے کانگریسی ہیں اس نرنے کے ساتھ سما جاتے ہیں اور بھاجپا کے ہمارے ساتھی آج تین مہینے میں ان کے پاس جواب نہیں ہے راہل گاندی جنہیں کہا نیونیتم آئی اوجنا لے کر آئیں گے اس دیش میں جو سب سے قریب 20% لوگ پریوار ہیں کتیک پریوار کو بہتر ہجار روپے ہماری سرکار بننے کے بعد ہم لوگ دیں گے بہتر ہجار روپے موڈی صاحب بولتے ہیں میں کسانوں خودوں کا چھے جار روپے سال کے راہل گاندی نے بولا ہم دیں گے چھے جار روپے ہر مہینے کے لیکن ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں اور بھاج دین سب بھاجی کے ساتھی پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں لائیں گے دو کروڑ روزگار دیں گے نیویش ہوگا ارث ویستہ کو چربرا دیا ہے نوٹ بندی کرنے کے بعد آج تک مجھے تو پتا نہیں ہے کہ دیش کو کیا لاب ہوا ہے کیا کال ازل سماپس ہو گیا کیا بچہ جار سماپس ہو گیا لیکن ہاں جن لوگوں کو جانکاری تھی کہ نوٹ بندی ہونے جا رہی ہے ان لوگوں نے موٹا مال کمائیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تین پردیشوں میں چناؤ ہاری ہے راجستان میں مد پردیش میں چھتیز گڑھ میں اور جب ان کو لگا کہ ہم چناؤ ہار رہے ہیں ان راجوں میں جہاں ہمارا شاشن تھا یہاں ساری لوگ سواسی بھاکپا کے پاس تھی مہاں پہ جنتہ نے ان کو بھونٹ چکا دی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ آنے والا سبے بھی ہمارا نہیں ہے اسی لیے جان بھونٹ کے جو مدے ہیں جو وشے ہیں جو چناؤی چرچہ ہونی چاہیے اس کا مو موڑ دیا ہم کہتے ہیں کسان کی کھیت کی بیچ کی بجلی کی پانی کی شکشا کی شکتسا کی سڑکوں کی ہسپتالگی یہ باتیں کرو وہ کہتے نہیں جاتی کی دھرن کی بھاشا کی مندر کی مسجد کی ہندو کی مسلمان کی وہ ایبادیں کر کے لوگوں کو بھرمت کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ سے آگرے ہیں ساتھیوں ہماری سرکار نے تین مہینے میں سترہ زمبر کو جب سرکار بدلی تو نریگا میں راجستان میں صرف نو لاکھ لوگوں کو روزگاہ دے رہے تھے ہماری سرکار بننے کے بعد آج مجھ آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ پندر آپریل تک تیس لاکھ لوگوں کو ہمیں نریگا میں روزگاہ دیا ہے تاکہ لوگوں کی جیب میں پیسہ آئے ارے مہنگائی جو آسمان چھو رہی ہے یہ بڑے بڑے گھرانے کے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں آج گیس کا سیلنڈر ہزار روپے کا ہے پیٹرول ڈیجر تیسپتر روپے لیٹر پکر آئے اور کہتے ساری کلتی منمول سنگھ جی کی تھی آپ پانچ سال دیش کے پانچ سال دیش کے پانچ سال 65 دیشوں میں آپ گھوم گر آئے نوڑ بندی آپ نے کر دی من چاہے ایسا کیا نہ تو مہنگائی کم کر پائے نہ نوکنیا پیدا کر پائے پچھلے 45 سال میں اتنی بیروزگاری دیش میں ایک نئی ری جیتنی آج ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات جو باجپا کے نیتا اور موڈی صاحب کر رہے وہ اس دیش میں جو ایک واتاورن ہے ہماری چناؤں ہوتے ہیں سرپنس کے پردانی کے جلہ پرمک کے دونڈ ڈیری کے کھرشی منڈی کے ایک کھلے مہاول میں چناؤں ہوتے ہیں ہاں جیت ہوتی رہتی ہیں لیکن یہاں کوشش کی گئی ہے جو باجپا کے ویروز میں ہے اس کی آواز کو دبا دو اس کے جرد چھاپے دلوا دو اس کو بدنام کر دو آج ایک مہینے سے چناؤ چل رہا ہے 15 دن 20 دن ہو گئے باجپا کے کسی نیتہ پر کوئی چاہش نہیں ہو رہی اور جو باجپا کے ویروز کے نیتہ ہیں چاہے کانگریس کی ہو جا کسی پارٹی کی ہو ان کی دھروں پر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں ان کو دھرا دھنکا کر ان کی آواز کو دوانے کا کام کیا جا رہا ہے لوگ تنتر میں لوگ شاہی میں ہماری گند تنتر میں جن سنستانوں کو ہم نے اتنی محنت سے یہاں تک پہنچایا ان سب کو ایک ایک کر کے نسٹ کر رہے ہیں اب اچھا صاحب بولتے ہیں ایک بار ووٹ اور دے دو پھر پچاس سال تک ہم لوگ راج کریں گے ارے بھئی پانچ پانچ سال جنتات چنتی ہے اور جو سیوہ دنگ سے نہیں کرتا اس کو پھر باہر کر دیتے ہیں کانگریس پارٹی ایک سو تیس سال سے دیش میں ہیں ہم چناند جیتے بھی ہارے بھی ہیں لیکن ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اپنے سندانتوں کے ساتھ میں پوچھ رہا جاتا بازپا کے نتاؤں سے آپ کی سرکار اکتر بنیش میں ہے آپ کی سرکار کینڈ میں ہے آپ جمہو کشمیر کے سرکار آپ کی تھی کیا ہارات ہو رہے ہیں آج جمہو کشمیر میں آج آتنگوات بڑا ہے چھتیز گھر میں ایک بدھائی کی جان گئی ہے بھی باہوادیوں نے جان لے لی ہے نہ تو آتنگوات کم ہوا اور نہ ہی آتنگ کی حملے کم ہوئے بورڈر پر روز گوڑا باری ہو رہی ہے آج بولتے تھے آپ سبق سکھا دیں گے اگر سبق کسی نے سکھایا تو مجھے فکر کہتے ہیں کہ بھارت کی سینہ نے سکھایا ہماری سینہ ہماری وردی میں نوجوان ہماری آن بان شان کے پردیق ہے اور دیش کے اوپر اگر کوئی کیڑی نظر سے دیکھے گا اس کو وہی جواب ملے گا جب ملنا چاہیے چاہیے دیش پہ کسی پارٹی کی سرکار اور گوئی پدھان منطری ہو لیکن آپ کو جنتہ نے چنا سکھ لیے تھا کہ آپ نے سپنے دکھائے تھے آپ نے والا جنتہ سے کیا تھا کہ نریش ہوگا عدیوگ ہوگا کار کھارے لگیں گے آج سب چھوٹ کا پرندہ ثابت ہوا بھاچپر کے لوگ بے نکام ہو چکے ہیں اور بھاچپر پارٹن کے اندر راجستان میں کوئی نیتا نہیں جو پور مکھ منطری تھی ان کو بھی دیا دلی میں اور یہاں پر کون کس کا نیتز کر رہا معلوم نہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ راجستان کے اندر ہماری کانگریس کی سرکار اور کانگریس کا سنگکن ہم لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور راجستان میں جو پچیس لوگ کانگریس کے چنام لڑ رہے ہیں بھاچپر میں جو پچیس لڑ رہے ہیں پچیس میں چوبیس ہی لڑ رہے ہیں جو چوبیس لڑ رہے ہیں ان میں کون مسندرہ جی کا ہے کون عمیشہ جی کا ہے کون کسی کا ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ راجستان میں پچیس جو مل کر کانگریس پارٹی کے ہیں وہ میرے بھی ہیں آشو گلو جی کے بھی ہیں پوری کامیس پارٹی کے ہیں یا تیرہ میرا بھاچپر میں ہوتا ہمارے ہاں نہیں ہوتا اور جو افہا لوگ پھیلاتے ہیں کہ سچن پارٹ کی آشو گلو سے نہیں بنتی آشو گلو کی رہو شرما سے نہیں بنتی رہو شرما کی لہچنی سے نہیں بنتی یہ سب اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں ہماری سرکار بنی تین مہینے سے زیادہ ہو گئے سرکار میں سب ہی منتری سنگٹھن کے سب پتدکاری ایک جنتہ سے کام کر رہے ہیں انشاشر میں کام کر رہے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب سوات کے راڑنیت نہیں کر رہے ہیں مسندرہ جی کو جو امیدوار پسند رہی ہیں اس کے نامنگن میں نہیں جاتی مکھ منتی اور میں 25 کے 25 ہمارے کینڈیٹ کو جتانے کے لیے جی جان محنت کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی جنتہ کے سبر پر ہے ہم بیکٹی کا سوات کے راڑنیت نہیں کر رہے ہیں یہ فرق ہوتا ہے اہم اور اہنکار کا کانگریس میں آتنیتہ ہے ونمتہ ہے انشاشر ہے اس لئے مل کر کان کرتے ہیں اگر ہمارے میں سے کسی کا منمکہ بھی ہوتا ہے ہم بیٹھ کے چرچہ کرتے ہیں اپنی بات کو بول دیتے ہیں اور بات بولنے کے بعد سارے ایک جھٹ مٹھی بن کر کر کانگریس و جتانی کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں یہ اتحاس ہے کا انگریس پارٹی کا اس لئے آپ سب سے میرا نریضن ہے یہ بہت مہتپون چناؤ ہے اندرنایت چناؤ ہے ہمارے دیش کے لیے بھوش کے لیے نوجوانوں کے لیے لوگ چندر کے لیے اس لئے کرپا کر کے ساری باتیں بھولیں چھتیز قوم کے لوگ چاروں دھرم کے لوگ بیوار لوگ سواپ چھت ایک ایسا خوبصورت اور پیارا جلا ہے یہاں سب لوگ بھائی چارے سے رہتے ہیں کبھی کبھی یہاں کوشش کی جاتی ہے جھگڑا فساد کرانے کی ان طاقتوں کو اپر آپ کو جواب دینا ہے ایک بہتر بھوش کی طرف چلنا ہے تو یہ ہاتھ کا نشان ہے اس پر بٹن نبا کہ آپ کومیس پارٹی کو جتا ہو میں آپ کو پورا اشواسن دیتا ہوں کہ دھیلوارا سے رامبال سرمہ جی جیت کر جائیں گے دلی میں آپ کی نمائندگی کریں گے اور دھیلوارا لوگ سواپ چھت کے لکاس میں ہم لوگ کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اس بات کا آپ کو وعدہ کرتا ہوں ایک بات پونے نویدن کی ہاتھ کے نشان پر ووٹ ڈال کر راہول گاندھی جی کو مجبوط کریں کومیس پارٹی کو مجبوط کریں اور رامبال سرمہ جی کو جتا کر اپنا سانسد بتائیں بہت بہت شکریہ جائے ہن رام رام صاحب